السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زویدہ اپا کے بہترین گریلو ٹوٹکے نمبر ایک گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے گرمیوں میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو سرکہ اور پانی میں ترک کریں پھر گوشت کو اس میں لپیٹ کا رکھنے وہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگا نمبر دو چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لئے چاولوں میں پیسا ہوا نمک ملا دیں تو انہیں کیڑا نہیں لگے گا ایک مند چاولوں کے لئے ایک سیر نمک کافی ہے نمبر تین نظر کی کمزوری دور کرنے کے لئے اگر آپ روزانہ ایک امرود نہار مو چالس دن تک بلا ناگا کھائیں تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی نمبر چار ابلے انڈے کی پہچان اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ انڈا ٹھیک طور پر ابلہ ہوا ہے یا نہیں تو انڈے کو پانی میں سے نکال کر دیکھیں اگر لٹو کی طرح گھوم جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا ٹھیک طور پر ابلہ ہوا ہے اور اگر ٹھیک سے نہیں گھومیں بلکہ لڑ کھڑا کر گر پڑے تو سمجھ جائیں کہ انڈا کچھا ہے نمبر پانچ چاہے کے داگ اور کافی کے داگ دور کرنا جس جگہ چاہے یا کافی گر جائے تو وہاں فوراں نمک چھڑک دیں اور خوشک ہونے کے بعد گرم پانی میں سرف ڈال کر دھولیں کافی کے دبے صاف کرنے کے لیے سپرٹ سے صاف کر لیں کافی کے گہرے داگ ہوں تو پٹرول سے صاف کر لیں نمبر چھے ریفریڈیٹر کو کیلوں کی پخندی سے بچانے کے لیے جب آپ شہر سے باہر جا رہے ہوں طویل عرصے تک ریفریڈیٹر باندھ رکھنا چاہتی ہوں تو صاف کر کے خوش کر لیں اب اس کے اندر کافی سارا ٹیلکم پورڈر چھڑک دیں کافی عرصے ریفریڈیٹر باندھ رکھنے کے باوجود پپندی یا کیڑے نہیں لگیں گے نمبر ساتھ کپڑوں سے زنگ کے داگ دور کرنا اگر کپڑے پر زنگ کا داگ لگ جائے تو دودھ میں ایک گھنٹہ کپڑے کو زنگ والے حصے کی طرف ڈبو دیں پھر سابن سے دھولیں داگ ختم ہو جائے گا نمبر آٹھ پلاستک کے ٹپ اور بارٹیاں صاف کرنے کے لئے پلاستک کے ٹپ اور بارٹیاں تھوڑے ہی عرصے میں گندے ہو جاتے ہیں اور سابن سے دھونے پر صاف نہیں ہوتے ایک کپڑے میں تھوڑا سا مٹی کا پی لگا کر اسے پلاستک کے برطن صاف کریں اس کے بعد سرف اور پانی سے دھولیں پھر تھوڑی دیر بعد دھوب میں سخا کر استعمال میں لائیں نمبر نائن شینکیں روکنے کے لئے اگر مسلسل شینکیں آ رہی ہوں تو ہر دنیا ہاتھ میں لے کر سونگ لیں شینکیں بند ہو جائیں گی نمبر دس پیاز کو کریسپی بنانے کے لئے پیاز کو کریسپی اور اچھا براؤن کرنے کے لئے پہلے سلائس کے کٹے ہوئے پیاز کو پنزرہ منٹ کے لئے دہی میں بھی گو دیں پھر فرائی کریں اس سے پیاز کا رنگ بہت اچھا آئے گا اگر ویڈیو انفرمنٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سسرائب کر دی دیئے جزاک اللہ